وزیر آزم نے پروگرام کیتا ہے کوئی زمارہ، کوئی چوزری، کوئی وڈری میں بندو کا تارکے گھڑیاں دے ویٹھ لیا کہ میں جڑتا کونی بیکیا میں پاکستان گیاں پیشلیاں دینا جی میں بیل بیکیاں تو مینو آسا ہی بڑا ہے پوٹھا نمی نہیں تارکے بنائی ہے تو بڑا سوکھا باند دے مصریاں میں بناندے لگے جا دے رہے پر آج جب جیڑا سواد تو اسی مینو کیتا ہے نا اسی کسے بڑے باندے دے انٹرنت دیا دے اسی دے کے سوال کرے سویزر لینڈ دے جورپ دی سب تو وڈی چوٹی جنگ فرو ہے پاکستان دے دنیا دی دوچی وڈی چوٹی کےٹو ہے توسی بڑے چوٹی دے لیڈر ہو تو بزنس مین ہو اے دسو کہ سویزر لینڈ دے اکانومی دی چوٹی نو فتح کر لے پاکستان کدوں فتح کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سجنوں دے بلیو اسلام علیکم توسی بہرے ہو سویزر لینڈ دے پنجابی راکر سائنس چینل شیعات سپنیاں دا ملکے اور سپنیاں دا شہر ایک انٹر لاکن سویزر لینڈ دا ایتھے ایسی بیٹھے ہیں اے تھے یورپ دی سب تو وڈی چوٹی جنگ فرو موجود ہے اور آج تو اڈی دیرے داری تے بھی بڑے چوٹی دی شخصیت وڈی شخصیت موجود ہے نا دنیا گاپ شاپ لانے ہیں سینئر رانما فاکستان مسلم لیگ نون زلا گجرات سابق چیئرمن یوسی ہزارہ مگلا اور ممتاز کارو پاری شخصیت بزنس مین اٹلی تو جناب چودری صحف اللہ ڈوئی صاحب آو اینہ دنیا گاپ شاپ لانے ہیں چوٹی صاحب سلام علیکم اور بہت شکریہ سوٹیم کردے ہیں انہا پھر بھی آبیاں دی دیرے داری ہو جی جناب آئی صاحب پہلی دی گھرے تاڑا بہت بہت شکریہ پنجابی راکٹ سینٹا بھی بہت بہت شکریہ تے تسی ساڈے اٹھے تے تشریف لے آئے چوٹی صاحب نے ماشاءاللہ پہلے اٹلی دویج بزنہ تے اون سویزر لینڈ دویج بھی آگے نے انٹر لاکن جڑا صاحب تو مہنگا شہر ہے چوٹی صاحب بہت سوٹو اڈی گفت گوے جڑی اے چوکے پنجابی راکٹ سینٹ دے رہ داری ہے امریکہ افریقہ کینیڈا یوکے یورپ اربا ملکنچ پنجاب دے سارے ایدلیاں تے پر نیوزر لینڈ اسٹریلیاں جتے جتے پاکستانی تے پنجابی واسدین انہوں نے تسی اپنا تعرف کرا ہونا اپنی زبانی کے ڈیل لاکنہ تو اڈا تلک کے اپنے باری درسو بجوگی جنا میرا تلک زلے گجرات نہ لے میرا نانچہ دری سیف اللہ ڈوئی ہے یونین کونسل زارہ مگلے پی اندرسا ڈکھا رہے ہیں کھوڑ دے ایسکول کھڑ گیا لیا بھی کام کی تا سی اوستوباد جاب نہیں ملی دیسے بار اٹلی آگیا سی اٹلی آیا تھے اٹلی ساڈا چاچہ سی چودری احمدہ ہاں ڈوئی اوہ پہلے آئے تھا پہلے وہ آئے سی اوہ دے دباہ حیرت سی سارا کبیلہ جنہ میں آئے ساڈا خاندان دوئی ہیں خاندان جنہ میں آئے کم او پیش کم او پیش ایک سو بندہ اپنی فیملی دا جڑا ہے او اٹلی ہیں سارا کبیلہ جنہ میں کر دا رہے ساڈے چاچے دا ہے چودری احمدہ ڈوئی دا پہلے ہو آئے تو دباہ سارے ہی آئے اب وہ سی بھی ہونا تھا آتھ ٹھیک بٹایا ہے سارے کام کی تے نے کاروبار دکانہ بنائیاں نے اوٹرل بی سی او یعنی کہ جو بھی گہر ملکی کاردے نے اٹلی دے بچہ کاروبار او جنہ اب سارا سی بڑی مہنت کی تی بھی بائی سال نا پولیٹ لی دے چاچے اللہ حیر کرے دے بی بائی پر مہار بیٹانے سا دیاں کوٹرنے چار پانچ یعنی کہ ساری فیملی جی ڈی ایسی اپنی اپنی جگہ بھی سیکٹر ہو لیا ہے چوی صاحب تسی چیئرمن دی ہو یو سی از آرہ موگلا ایک کیڑے ٹنیور دی ہو تسی کنیک واری الیکشن لڑے نے آپ نے سیاسی ڈیک گراؤنڈ دے بارے جسو تسی خود پہلی واری انٹرسٹ کی دوں پیدا آیا کہ لہو جی ملومی الیکشن رہنا چاہیے تو جینا آپ جیدی تے انٹرسٹ رہی گا لے نا اے دکو آساتی طورتے دکو اندھاگو نہیں اے پیو دادیوں میں خون دے بیچے وارس ہون دے نے بچپن دے اکتو سی ہے گلہ چلانا سوندے رہے ہیں اے بوٹاں نیاں دے دے رہے دائی دیاں تے کراندیاں دے پینڈا پہ جاتاں دے بیچے جسرہ گلہ ہوندے دے دو دار اٹھاں دو دار اٹھاں ے اللیکشن پیشن تھے نوازدہ دا ڈانفلی گل ساہب دے نار سی اے در میندی ساہب دے نار اگو تیرہاں کھجو ہون دے تو ہرار ساہتاں شوگباد کیا دو دار اٹھاں ڈیلیکشن تے ایسی اتھی بیٹھے سی نا پھولی اٹھلتے میرے دو سی دوتھے شوید گونا سی سید راگ میندی ساہب موسیقی 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 کیونک میں جدو بھی جانتا سی جا کے نوافزاد ہیں نڈی رپڑوں دیسی ہے کامو کاتے ہیں کاتے اور انہوں ہاتھ ساتھی چاہتے ہیں کہ جان سا ڈی مین ہے تو یہ سا ڈی کوشش کہلو کہ جا ہوتے پہلی جڑی کارپٹ روڈ بڑھی ہے نا جو بھی دوہزار تیرہاں سے وہ بھی سا ڈیپنڈو لیا کے نا کڑیاں ہے تو لیا کے بانٹی ساتھ سابتی پہلی روڈ بھی سا ڈیپنڈو سا ڈیپنڈو سا ڈیپنڈو سا ڈ اور اس پہلا سا��ڈیونیا کوشش بھی لیا کے پہلی جہاں سا ڈیپنڈو جب دستا اچھے بین ادرات گزرے نے زہری ہیں تو پچھت بنایا سی تائی انجند آئی تھی کہ صرف جڈا برت سارٹیفیکیٹ یا لیٹ اندراج ہے لیٹ اندراج کا جا سادی کونڈڈو ساڈڈو میں کوئی باندا کہہ نہیں سکتا کہ جنے پندرہ ہزار بیزار پنج ہزار پی تو پیسے دے کے نہ دے کے اپنا اندراج کیتا دے اور کوئی ابھی نہیں کہہ سکتا کہ ساڈی د مجھے اچھی پہلے دنسائرکل نے کہا کہ اس کی اس کی کہ جو لہنے جے تو اسی جناب ساڑھے کو لیا کر وہاں ہونہوں کو اسنہ دا حرچہ جائے دے تو انہوں نے کہا دیڑی فیز سرکاری بان دی ہے انہیں سو رویہ یا پانچ سر رویہ وہ تو لہنی ہے وہ دے تو لاوہ کرتے تو کسا کل پیسے لے تیرا تو برا کوو جی تو میر بانی انہوں نے جناب ساڑھی گال مانی انہوں نے باتا لیا کہ انہوں نے بقت ختم ہو گیا انہوں نے میرا کام نہیں چلنا انہوں نے بڑا اچھا تھا انہوں نے کیتا ہے ہزار نے رونے میں نکوشش کی تھی ظاہر ایسی انہوں نے منع کار سڑے ایسی تھی ایسا مطلب ہے کہ صاحب کا چیئر میں نظر آسی یا جیڑے لیٹسی اس یونین کونسلٹر مسلسان ہونا بھی ہے خوشت پرائیں نہ لیے سارا کجھے اندر سی ساٹھے تھے بھی کوئی بندہ ایلیگیشن نہیں لیا ساکتا ایک کرا پہ یہ تھا کیوں ساٹھی جماعت ایک ایسی جماعت ہے ناؤفزادہ خاندان ہے کوئی ایک ایسا خاندان ہے کہ تسی بھی پوری دنیا انٹریو لے نے پوری دنیا پھرے کوئی امریکہ یورپ دا کر کوئی ایک بندہ میں نو دس ہوئی جسے بندے نے کیا بھے کہ ناؤفزادہ خاندان نے کرپشن کی تھی ہے جامبادیانتی کی تھی ہے سیاسی لیاغنہ رہے ہو جان گا سانگ تڑیان دے بھی جی تھوڑا بہت ہو جان دا لیکن سرکاری لیاغنہ بندہ کہہ دے کہ ناؤفزادہ خاندان نے کوئی کرپشن کی تھی ہے یہاں تھانے کسے دو پیسے دے کے کوئی بندہ چھڑایا ہے یہاں کسے تھانے دار نو پیسے دو آئے لیا جہاں انہاں دے والے نو کوئی کسے کسندہ الیگیشن آج تاک پریس ہو ساتھو حکمرانی کار رہنے دلے بھی راتے ہو لیکن اللہ دے فضل ہے میرے حال نا یہی انہاں دی سب تو بڑی چیز ہے اور انہاں متاثر ہونے دے باوجود بھی زیرہ تاب رہنے اور کونتاں بدل دیا رہنے کیوں جڑے مخالفین نے وہ تو انہوں سارا پتا ہے وہ دے کونتی مشینری دار وقت دی ساراں دے نے سویبلشمنٹ دا ہی ساراں دے نے ساری جیڑی چھتن گورنمنٹ آمدی ہو دے نال ہو جاندے نے اس دے باوجود بھی وہ ڈیلیور کر دے رہنے اور ایک لیکشن تو بعد اگلا لیکشن اللہ دے فضل نہ بھیلن کر دے رہنے اور کہے لوگ تھاناں کڑیاں لاتے تھاناں ٹانڈے دے بیچ جننے بھی ترکیاتی کام ہوئے نے گورنمنٹ آئی سکول بنے نے بچیاں دے بنے نے بچیاں دے ٹیلی فون دا جب دور آیا ٹیلی فون لگے نے سڑکان دا دور آیا سڑکان بنے یعنی کہ جننے بھی ترکیاتی کام آیا تقریباً سا ڈے لکے دے بیچ نے نوازدہ خاندانے کی تے اسی بھی انہوں نے اپریشیٹ کارنے اسی بھی انہوں نے نقشے کا تم تے چالنے ہوں جکین کرو ہے نہیں کہے تو انڈال انٹریو ہے دے گال کر رہے ہیں کوئی بندہ کیا نہیں ساکتا کوئی اسی رواد آرہا اور نہ ہون ہے اگر تسی پیسے لے کے دنیا داری چلانی ہے یہاں بندیاں اے اس ملک دے پیسے کھا گے جس ملک دا وہ آتنے کے بجلی دے بھیل لوگ ترس دے کسے بندے کو ایک رپیہ نہیں آگا دے لوگ خود کشیے کارنے مجبور ہو گئے نہیں تو ناڑے جڑی کومت ہندی ہے ریاستے ماں دی ہے ایتا مطلوب کہ اگر تسی ہوتا نا باد دے ہانتی کرنی تو تسی اپنی ماں نا باد دے ہانتی کرنی ایسی بات دے ہانتی کرنی ایسی بات دے کارنے اینا بندیاں گنا لوگانے پیسے کھانے ہیں ہر اینا جینا چی جانے ہیں ہر او بار ہی نسنے ہیں جڑی یہ در وی الکا بایاں میں بنا اسی دے مطلوب کہ ہر از یہ کہ eastern راہ د Lakذاہ چھو کہ ایک ساتھ ایسا بات دے ہیں چھو کہ ایک ساتھ آبات دے ہوتا ہے اللہ سے طرف شlicheے کوئی ڈارے ہوتا ہے چوکم چھے نہیں آیا ہر آپ نے قار پیٹھے لیا آپ نے ڈیرے اور آپ نے creo وہ جو ہوتا ہے ڈیرے میری پا ہوتے ہیں جو کامی نا بھی جنے جنے ہیں مطلوب پی وچshield لکے تو اڈے زلے دے صدر نے انواب دادہ تائر الملک صاحب تو اڈے ڈویجنل صدر نے چودری آبد رضا صاحب آہ اینا نے جدون دی قیادت زلے دی سمالی ہے تو اڈی اپنی پارٹی تی پوزیشن دے ویچے کی تبدیلی آئی ہے ڈسٹر گجرا آدمی چاہے یا ڈویجنل گجرا آدمی چاہے دیکھو جی آج تو پہلا ڈویجنل صدر بھی باندے رہے ہیں لیکن ایسرانی سے انداز اس طرح ہونے ہو رہے ہیں جنہیں میں تقریباً آپوں میں جو دونے بڑھے ہیں ڈویجنل صدر اکٹر یاود رضا صاحب نواب دادہ تائر الملک صاحب دیلے دے صدر نے لاہور پنڈی کراچی فیصلہ باز سرگوڈا جتے جتے بھی پارٹی دیاں میٹنگ ہونے ہیں یہ ٹینڈ کر دے لے اگر جڑی سے مورسی سیاست دان صاحب نواب دا دے بھی این جی جو دیا نوجوان کے عادت آئیے زلی صدر نواب دادہ تائر الملک صاحب بنے نے اے تو چھوٹی تو چھوٹی میٹنگ بھی کرواندے نہیں تو بڑے تو بڑے جلسجے بھی شرکت کرتے ہیں اور ساڑے نہ دے بالکل این جی کہہ لوگے پہیانا تعلقے کوئی نہ ہو نواب دادے نے ساڑے باتے تو پہی نے اللہ انہوں نے عزت دے صحانو تینی کو عزت کر دے جو دی کوئی انتخاہ نہیں آبا صاحب نے دلی جہر مینیچور محمد دلی تنویر صاحب نواب دادا گزنفر علی گول صاحب نے نواب دادا ایدرمیندی صاحب نے سارے یعنی کہ ایک ٹیم پر رکھتے تھے ہوتے کام پہ کرتے ہیں اور دنیا دے ہوتے بے لوگ اپنے واتے تھے مینت آرک بندہ کرتے ہیں لیکن ترقی ہو سوڑے جو انتیجے میں تسی ٹیم پر رکھ کرنا ہے تو وہ ایس میں سارے متحدنے سارے خاندان جنے آئے ہیں اور آل میل کے کوشش پہ کرتے ہیں دیکھو آج ایس دور دے وچھ بھی جب اکڑا دور تھی ایس دور دے وچھ بھی سارڈیاں جننے بھی آلکھے آنے سارڈیاں آرہا آلکھے تھی کمپیٹیشن ہے تین تین چار چار میدوار ہے ایدا مطلب پہ پارٹی گرومنگ کر رہی ہے بندیاں نو پتہ کہ اقتدار دے انشاءاللہ آمن ہے اس پارٹی نو پتہ کہ اکتدار جن شاہلہ آمن ہے اس پارٹی ڈیلیبر ہونا کیتا ہے اگوں بھی کوشش کر رہے ہیں انہا اسٹیبلشمنٹ دے دیرے تاپ ہوں دے باوجود بھی اللہ پا خیر کر رہے تھا کتوبت چکھیر آ رہے ہیں پورا لیکشن اسی بھی لیڈا ہوں دے پورے پاکستان دیا نظرہ ہونا دے انہیں جو اللہ آتا ہوں دے دیکھے ہیں انہیں بغیر بجلی دے یونٹ چڑھے ہیں بجلی شارٹ ہوئی ہے لیکن جو ہی ہونا دا دھور آیا سی پٹرول رجل صاحب میں خود میرے کو گھڑی سی میں ایک سو پنجی رپیدہ تیل پایا دوزار تیرہاں چھے دوسرے دن میں گیا تے تیل سی باٹھ رپیدہ یہ کریڈٹ کنو جاندہ ہی کہ مضبوط گورنمنٹ کو کریڈٹ ہی آندہ ہے اسے طرح بجلی جڑی ہے ڈھاراں گانٹے بیڈی جڑی ہے گیپ سی جڑی ہے جیڑکل اے اونہ دہ دہو رہا ہے دہو پندرہ ہزار میگا وارڈ پلاس بیڈی سی 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 اچھا ہونے جڑا لاسٹ دور گزریا ہے پی ڈی ایم دی قومت سی کیا آہ وزیری آدم فانویہ شباز شیف صاحب آہ عوام دا توم ہی کر گیا ہے انہی کہ زیادہ میں گائی کار دیتی ہے ڈالر ہے جڑا رپیے دے آہ مقابلے دینے میں جسمانہ تے چلا گیا ہے غربت بہت زیادہ ہے سید دی پرابلمی لاو انڈ آگر دی خستہ حال آہ صورتی آلے تو اسی یورپ چرے آ رہے ہو چاہتا ہی ورل گمی ہے تو اسی جتے جتے یہ ہو یہ دسو کیا یہ دیبٹلی ایک کار دی رہی ہے انہوں پی ڈی ایم دی اکومت ہتم ہوئی ہے کہ تو اڈی پارٹی دا عیسائی برابرے دے میں چکے دیکھو جی پوری جسنا جسنا پارٹی چال دی ہے نا جسنا اکومت چال دی ہے جسنا ایک کار چال دا ہے اے سارا نظام ایک ہی اپنی اپنی کوشش کارتے ہیں تو انہوں نے دوتے کوئی بندہ اتماد نہیں کرن لگا جب کوئی بندہ اتماد نہیں کرن لگا تو ظاہر ہے انہوں کا عرضی بھی نہیں لپن لگے انہوں پیسے بھی بندہ دا رینے کو دینے لگا ایسے طرح یہ گورنمنٹ بنی سی کہ نواز شریف کی کٹن دا دریہ سی انا کٹیا ہے رکو جب امران ہاں آیا ہے تو انہوں نے جب نہیں چلیا وہ نہ بوج محسوس کیتا تھے وہ نہ ننلان باتے تھے نہ پی ڈی ایم دیکھ لندہ جا بنائے وہ اس نے باوجود بھی کوشش باہد شریف صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ ڈیلیور کیتا جائے لیے کہ گاندی انا کو جھکے ہسی ہیر کر الیکشن آگیا جب مضبوط گورنمنٹ آمدی یہ نون لیتی تھی اے بیخلو اے گوت اے مزان اے کھوڑا یعنی طرزے بھی لبنے اور ملکان دیہ نالے سی طلقات بھی ٹھیک ہونے ہیں بجلی بھی پوری ہو جانی ہے اور چیز مشاہ اللہ بیتری دی مید رکھنی چاہیے دی آر چیز ٹھیک ہو جانی ہے لیکن یہ مستقیم گورنمنٹ دی ضرورت ہے جو یہ سا مستقیم گورنمنٹ دی ضرورت ہے بڑا اچھی دوسری گالکاریوں یہ دسوں کے شہریں نہ حدا ہی ملا نہ وسالے صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے پاکستان کوڑے نہ آئے اس ٹائم امران خانے نہ میاں نواز شیفے اگلے الیکشن دے وچ عوام بودھ دیتے دیکھنو دیکھو جی لات جننے میں خراب ہو جانا اے دیکھو جی بھی نہیں بڑے بڑے لات خراب ہوندے ملکان دے کہت آ جاندے نے جنگ آمدیاں نے زوال آ جاندے نے تو اس دے باپ جی بھی انہا لاتاں دے بچی رہ کے تسی گرومن کرنی ہے تو بہتری دمید رکھنی چاہی دیے اللہ پاک خیر کرے دا تسی دے لو نواز شیف آمدہ ہے انشاءاللہ الیکشن بن کرنے دے تلات بلکل ٹھیک ہونے چاہی دے ٹھیک ہو جاندے دوسرا ہے رائے صاحب جیٹا سواد تسی منو کی تا ہے کہ نہ امران خان رہا تھے نہ نواز شیف رہا اے تو انمی پتہ سارا بکیڑی وجہ تو نواز شیف نہیں رہا تکیڑی وجہ تو امران خان نہیں رہا تسی کسی بڑے بندے دا انٹرنپ دیا تسی دے کہ سوال کرے ہو جو سب اے دس ہو کہ تو اڈے کی بڑا کیڑا ہے تسی بزنس مین بھی ہو تسی چیر مین بھی رہ چکے ہو ماشاءاللہ تسی خوش فہم بھی ہو خوبصورت بھی ہو اور خوش مزاج بھی ہو انٹیلیجنٹ بھی ہو ایک ایک گھنگوان تو مجھ سے چھار رہے ہو کہ میرے کو اس سوال پچھو کسے بڑے کو پچھو تو اڈے کی بڑا کیڑا ہے اڈی کمیونٹی جو ایک کمیونٹی جیڑی ہے اے دا تے معاملہ ہے نہیں نواز شریف نو لیامنا نواز شریف نو کرنا امران ہاں نو لیامنا امران ہاں نو کرنا اے نا میرے واس دا کام ہے لیکن ہاں تسی ایک صافی ہو تو اڈی عواج اڈی دور تک جا سک دی تسی کچھ سک دیو نا یا تسی اپنے پروگرام دیوچے سپلین کر سک دیو کہ اے راستہ باندھونا چاہیدہ تو وہ چاندتے پہنچ گئے تو اسی ایک منجیل آگے باندھا لائے وزیر اعظم نے پروگرام کیتا ہے تو وہ دے بچ آرمی چیف بھی آیا ہے تو وہ دے بچو اے نا انہی کو خوشی من آئی ہے جس طرح کہاں دے نا خوش رہاں دے کار موڑا یا چوم 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 کہیں مار سگیاں اے نا ایک کو تو لیفت تو جڑا باندھا لائے وہ دے بات ہے نا پورے پاکستان در سب تو بٹا فنکشن کی تو بندیاں تگمہ دیتے ہیں نا کس گل تگمہ دیتے ہیں وہ تھے لیفٹ چیئر لیفٹ ہیں نا نا لانییں چاہی دیاں سی جتے بیچ ہونا بندیاں نے اپنی ذاتی پیسے کٹھے کار کے پینڈے کے ڈھولی جی لاؤ کے تو انہاں نے اپنے بچے پڑا اندھا زریعہ بنایا تو اے خوشیوں پہ بناتے ہیں نا اسی بندے بچھا لے تو اڈے صاحب ہے وزیر آدم یا شباشر صاحب اور تو اڈی پوری پارٹی بھی تکر لندے نے اگو مو پر نسار سار دے ہیں تو اڈے صاحب نے چار باری گورنمنٹ آئی ہے چار باری فال ہوئی ہے وہ دی آئی وجہ جڑ بے ٹکر لندے نے اگو مو پر نسار سار دے ہیں میاں نواز شریف کیوں ہی پاکستان آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تھی نہیں بان دیا نا لوکہ نا میاں نواز شریف صاحب لگے ہیں نا دیکھو اپنے طریقے کارلال لے کر نا اس سسٹم دے تا ہی ٹھیک ہو نا میاں نواز شریف تھی پلیس آئی ہے آرہ بندے نو آرہ دارے نو اپنے لیمٹ چرہ کرنے کام کرنا چاہید ہے جیڑے دارے جس ملک دے دارے مضبوط ہوں چھوٹی جی کہتے ہیں انڈیا دے پاکستان ایک دن زہاد رہا ہے بنگلہ دیش ہے چھوٹی سالہ جڑے زہاد کیتے ہیں شیح مجیب جانتے ہیں کہا گیا سکھلو کہ انہیں کہ میں جان چھڑا لی جسے تسی چھڑائی دے سی دعا کرو انہا دبیان لفظہ دے چی اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے توڑی انہا تو جان چھڑائے ہر بندے نو رائے دارے پہ لیاوے اپنے اپنے طریقے کار کرنا اپنے اپنے حددان دے بجے رہ کے کام کرنا جیڑی جمہوری گورنمنٹ جیڑی ایک بوٹا ناڑا ہوئے انہوں پورا موقع دینا چاہید ہے پانچ سار وہ اپنے کام کرے اگر وہ نئی ڈلیور کر سکتے تو اگلی باری گورنمنٹ ایٹمائٹر کو انہوں دوان بھی ڈراب کار سڑے دی لہذا اے منشور ختم ہونا چاہید ہے کہ انہوں لے ہو انہوں چھاڑ دو انہوں کار سڑو تو انہوں پھاڑ دو اے اے ڈراب کار سڑے دو اور دو جہنے آگے آجے کیوں تو جھرپے کار سڑے دو چھتر سال جبا دا جھرپے مولے کے دو جھرپے ہیں دا مہتمل نہیں جو بجلی تھی صورتحالے تو ڈسام نہیں لوگ خود کشیئے بہ کار سڑے دے لوگاں نے اپنے بچے رہر دے کے مارے نے بیل نہیں دینا چھوپی چھوپی دا عربیہ بیل آئے چھاری چھاری دا عربیہ بیل آئے تو وہ اسی دنے دلیبر کار ساکھ لیا لیکن نارمی بندہ جیڈا ہوتے بڑا مشکل ہے فیول ایڈجیسمنٹ ہے اب خیر دوبارہ فیول ایڈجیسمنٹ ہے خیر دوبارہ فیول ایڈجیسمنٹ ہے یعنی کہ تین چار باری ایڈجیسمنٹ ہے ریڈیو دس ملک دے بچہ ہے بچے پندرہ پندرہ سال عمر ہو گئی اینا ریڈیو دیکھیں نہیں ہے اس دو کی پہلاہ نہیں گذر گئے نہیں ریڈیو ریڈیو دے ٹیکس لائے ٹی وی دے ٹیکس لائے ایڈجیسمنٹ ہے سو یونٹ تُسی جڑا یوز کر دیو تے بیل تو ڈا جاندہ ہے بیزا تے میہے دیکھو لے کنڈی رانگ ہیں نا یہ پلیسیاں ہیں سوی صاحب ہے جنہیں ایڈجیسمنٹ ہوں تُسی کہہ رہی ہو اے تو اڈی اپنی پارٹی پاکسان مسلم ریگ نواز نہیں کیتی ہیں تے جڑا پچھلا ڈیٹھ سال کو مرچ رہی ہے سار پہلا دیا نے اس سے پراسس نہ بھی چال دے لیں میں تے اپنی گورنمنٹ دے گالکارنہ جے بھے ہمزہ صاحب بنے نے وزیرے اللہ پنجاب انہا ہمزہ صاحب تُبہلا لہاں کیتا ہے کہ ایک سو یونٹ جیڑا ہے نا وہ بیجلی ہی فری دینے پورے پنجاب دے بچ تے پی ٹی نے ریٹ کارسڈی کے بیجلی فری دے کہ تے نت سا ڈبور ووڈ پہلا سی ختم کارسڈنے دے جیڑا بندہ جنی بیجلی جوزگار دے انہا پہلی دےنا چاہیدے ہیں ساٹھی تے گورنمنٹ دے ہیں بڑیاں چکیاں پلیسیں ہیں رہی ہیں پی ڈی ایم نے بڑی کوشش کیتے ہیں لیکن جناب کسی بھی سمجھ دار بندے ہو پہنڈا دے رہنوڑے بندے ہو کوٹھا نمی نہیں تا رکے بنایا ہے تو بڑا سوکھا باندے دے مصریاں میں بناندے لگے جاندے ہیں تے جو زلزلیاں ڈگیاں رہے ہیں تے تھلیوں سمان میں کڑنا ہو تے تھلیوں بچے بھی کڑنا ہو تیر کئی بڑے مطاب مارنی پہنڈیر تے پوٹھے ساٹھ گئے ہیں ارچے ساٹھ گئے ہیں تے بڑی ہونا جی بادری ہونا پی ڈی ایم کی خیر بھی ہونا ہے تھوڑا جے چلو سال دو سال بڑا کچھ پہم لب رہا ہے وہ دے ڈلیور کیتا ہے اللہ پاہ خیر کرے تے سیسٹم دے بچی رہ گئے تے ٹھیک ہونے ہیں سب تو اڈی گفتگو دے بچوں بہت کچھ سانوں لرن کرنوں مل رہے ہیں اے درسو کہ تُسی تقریباً سارا یورپ اٹلی ہے جڑا پہلے ہی فتح کر لیا ہے پورے اٹلی تو اڈے بڑی درسیز میں اونٹسی سنویزر لیند دے بچ بھی آگے یورپ فتح کر رہے ہیں کاروپار دے حوالے تیڑی کے بڑی اچھی چیئے پاکستانی اوورسیز کمیونٹی دے بچ تُسی اینے وڈے لیبل دے بزنس کار کے پاکستان دا بینو قومی سطح دے نام روشن کار رہے ہو پاکستان دے سفیر ہو تُسی اٹلی بھی سو پہلے ہونے سویزر لینڈ بھی آگے ہو سویزر لینڈ دے بھی جورپ دی سب تُو وڈی چوٹی جنگ فرو ہوئے تے پاکستان دے دنیا دے دوچی وڈی چوٹی کیٹو ہوئے تُسی بھی بڑے چوٹی دے لیڈر ہو تے بزنس مین ہو اے دسو تُسی کے سویزر لینڈ نے تے اکانومی دی چوٹی نو فتح کر لیا ہے پاکستان کدوں فتح کرے تے پاکستان جیس سویزر لینڈ جا ہے نا انہا ملکان دے بھی انجی معاملہ سانا آج پر اگر سو سال پچھے رو گئے نا ساٹھے ملکان دے بھی انجی معاملہ سانا چلو آج بھی پہلا ہمیں معاملہ سانا تے انہا دے بھی بڑے ملکان دے بچے دو دو کروڑ کروڑ بندہ مرے ہیں ملکان دے بچے تاہاں انقلاب آئے ہیں تاہاں لوگ درست ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ترقی دے رہا تھے تے سانوی بڑا فیدہ ہے ایک ہی ہے نا لوگ یہ ہے دیکھنو اسی پہلے دن اٹلی آئے سی اٹلی دے بچے سی ہوتے اپنا کاروبار شروع کیتا ہے تے پہ گوہ رہے تے پائی گرفکار صاحب نے پائی کیسر صاحب نے دو سے ساڑے بھی اٹلی صاحب تے انہا دی بساتے دن آلے اٹھے رہے ہیں اللہ باگ میں آتے بھی ساڑا نظام جیڈا ٹھیک کا سڑے بڑا چارہ اسپنٹ لاب گیا تے ساڑا دے ماتو ہے تے اسی محنت کرنی تے ٹیم پر رکھ تے اسی تے گورنمنٹ میں یہی مشورہ دیاں دے سارے دارین میں یہی مشورہ دیاں دے محنت کرو اور ٹیم پر کرو تے نہ جیڈا چکڑ سٹو اپنا ٹائمز آیاں کرو وہ لو پسی پاکستان پورے دے پانچ سال کے بلکے پانچ سال کے بلکے پانچ سال کے بلکے پانچ سال دے کوئی بھی بند ہے کوئی بھی جیرے جو اتنا پارٹیاں دے بندے کٹھے ہوں دے انہاں کدھے کانوں نے دی گال نہیں کیتی کدھے محشت دی گال نہیں کیتی کدھے انہاں اے نہیں کیا کہ اسی راڑ ملکے بب یہ کوئی ایسے جڑے نے لاحق پیدا کریے کہ ملک جڑا بہتری یہاں لے جائے عمران خان جس نے وزیراعظم بنے میں خراج تحسین پیش کرنا بلاول بٹا وزرداری نو میاں شبار سریفار انہاں دمہ نے انہاں نو کافر کیتی کہ آہ بے آگے اے اس ملک نو تون اگل لاغ گیاں تو وزیراعظم بانگیاں اسی کٹھے مل کے ایک جمہوری طریقے نو ملک نو اگل جڑا لائے کے چلئے پاول وائد بندہ سے ہونے کیا کہ پھر ایک وہ اپنے قسم پہ کر دیں گال پہ کر دیں انہیں پانچ سالے ہی ریٹل آئی رکھی میں تو انہوں تو انہوں سڑنا ہے میں تو انہوں کٹ لانا ہے میں تو انہوں پھار لانا ہے میں تو انہوں نسل نہیں دینا اب ہی ریٹل آئی رکھا وہ کٹ لانا ہے میں تو انہوں پھار سکے نہ کو بھر سکے نہ کو اسو کٹ آ سکے وہ کٹ لانے کو گھر اسی جڑی جو بتا ہے اس وقت میں محنت ٹیم پر رکھا نارڈا اپنے ساتھیاں ایک کار واتے بھی میرا ہے ایک ہاندان واتے بھی یہ مشہر ہے ایک ملک واتے بھی یہ مشہر ہے کہ کلیات کوئی پناچو ہے میں راج صاحب کلیات ہے میں انہوں پر کلیات میں کنی ایک محنت کر لانے میں میں کچھ بھی نہیں کر سا رہا میں جدو اگے جانا ہے جدو ہی بہتری ہے جانا میں ایک ٹیم پر اٹھلال اپنے ساتھیوں نے اگے لے کے ساتھ داتے اٹلی بھی نظام ہے جی اللہ پر خیر کرے پندرہ بھی شاف ہیں تو سارے گیریاں اسے داری پر لیں اسی جیڑا پارٹرنشیب تے کام پر کارنے ہیں سارے مڑے جنے اپنے دوست بلکہ زیزی نے کوئی پراہ بندہ دے آئی نہیں سارے کٹھے ہی اسی بزنس پر کارنے ہیں تو بھی انسالہ اندے بھی کدے کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے چھوٹے ہیں پاہین دی طرح نے ویران دی طرح نے کارا رکے کام پر کارنے ہیں ایتھے گن جڑا اٹھلے ہے پاہی تیسر میں ہے پاہی دلکالی ایسا میرے کے بیانے پاہن چھے لکھ دی انویسمنٹ ہوئی ہے تو اسی انچالا کوشش کر رہا تھے بلکہ کوشش کے ساتھا نظام ہی تانچ رہنے اسی رال میں لکے اتحادنہ اتفاق نہ رکھا ایک ٹیم پر رکھ لیا رہا ہے اوہ دہا نڑکے چلیں گے انچالا شہر آگے ہیں شہر جانے جیسی جانی ہے انچالا کاروبار ایتھے اور بہتر ہے چلو جی اللہ تعالیٰ تھوڑے کاروبار دے وچھ مزید برکت فرمائے اے دوستو کے ایک تاثر ہے کہ پاکستانی پینچہ دے کھڑ پینچہ دے پنڈا موئی رپیے سویس بینکہ دے وچھنے اور ایس ایس ویدن لینڈ جیتے تسی کہہ رہے پانچھے لگ دی تسی انویسمنٹ کی تھی ساڑے اے پینچ دے کھڑ پینچ اپنے پیسے سویس بینکہ دے وچھنے کے عوام نو کہن دے نے کے پاکستان ڈالوں گے جو تی کے اُلٹی گنگا بیر یہ کی راکٹس ہیں دیکھو جیسے تک ساڑا اپنا تعلقے اسی تے ساڑھ گل کے پوائنسوڑ بیا ہے ناکہ اسی پوائنسوڑ پھاڑ کے لئے چیزہ آرہتھک ہو رہا ہے اس ملک سے جنہ جنہ ہی ہو سکی ہے نا جنہ پاکستان اسی کوشش کر کے جنہ بھی پیسہ کمایا ہے ایتھے کار بھی نہیں لیا آج دا کہ کوئی مکان دکان نہیں مول لیا ہے کہ کوشش کری جی کی جنہ دی جنہ پیسے آمن سارے ایتھے بھی جیڑے پیسے لیاں دے نا اسی انویسٹمنٹ گیتی ہے جس دن ان چھاننا پچھے توڑنی ہے اسی اپنے ملک چیٹے ہورنی ہے تو اوڈالوں میں یہی جیسی دے مشورہ دیاں دے کہ یہ کسی کو کوئی آنا دوانی ہے ایتھے کھڑنا تو ایتھے ایلان جیڑے پاہی لگنے راجہ صاحب جوہے گورنمنٹ موستے کم ہو نیئے تھے جوہے داکو راج جوہے پتہ ہی نا وہے بڈوڑے کتی رنی شاہے کتی نہیں رنی چے آرکان دا میرا مطلبی ہے دے لن دے کہ میرے پیسے جنہوں نے جیڑے نانا ہوں تا وزیر ہوئے تو یہ بارن پیسہ بینکان جرہ کھنا ہوں انشمیٹ پر انچائی دیتا آگے جیڑے ضروردار ہوں میں چوہے صاحب اے دستو صوبہ پنجاب دے لاست تین وزیر اے اللہ میاں شباہ شریف صاحب چودری پرویزلائی صاحب اسمان بزدار صاحب انچو کوئی دو وزیر اے اللہ چوز کرو جنہوں نے کو بہتر پرفارن کیتا ہے پنجاب واستو اڈا آئیڈیل کےڑے دو ہونی انچو نہیں تسی تین انا نہ کرو تسی چار کرو نا تسا اڈیٹے آئیڈیل نے میاں شباہ شریف تے مزا شدیف نہیں لیکن تسی چوہے صاحب اے نا تینہ دے بچوں داؤن سلیکٹ کرنا ہے دس نا کے کمپیرٹیو لی اے نا داؤن دی جڑی پرفارمنٹ سے پنجاب واستو بہتر رہی ہے نہیں میاں شباہ شریف صاحب جیتے بہت اچھی رہی ہیں تو اندر سے پائن سال جڑھا لاہر ڈاڈر دی سوٹی آرسائج رہی ہے کرپشن نے میں لہور پھر دیکھ جلسے دے گیا لہور پھر دیکھ بچوں دے گیا تو انہوں نے کیا جلسے دے گیا وہ اسے رینگ روڈ بانگ رہے ہیں وہ لہور دے گیا جڑا باند ہے بنا فلاہی اپر باند ہے تو انہوں نے بندیاں ہی ہوتے ہیں جڑا اڈاڈاڈاڈی کی تیدہ رہی ہے رہی ہے تو انہوں نے کیا کہ اگر کوئی بندہ پورے پھلیا ہے دے گیا ویچھ صاحبت کار سڑے ہیں کہ میاں شباہ شریف نے کرپیا دی کراپشن پنجاب دے گیا اگر میں مر بھی جہاں میرے مرنے تو بعد بھی کوئی بندہ ثابت کار سڑے کہ میں کرپشن کی دی ہے کسے میک بھائی ہے کسے داریت میں دبا پایا ہے یہاں اپنی وزارتہ اللہ دے دران میں کوئی غلط کام کیتا ہے تو میں نے میرے کورج کوئی کٹ کے میرے گیرے سار دیا یعنی کہ وہ دے چیلنج سی کیوں انہوں پتہ سی انہیں کام چاہی کی تے اپنی وزارتہ اللہ پنجاب رہنے ایک تریمی نیوٹ ہے ایک سو اسی عرب دا چونہ لائے نے مڑے نوں پاڑھ کے جاہتے جناب تروڑے ہیں موی بان کے انہوں نے ٹور سڑے ہیں چوہ سب یہ دس ہو کہ ایک پنجابی سی پہ آجدے گیا اوزے دوست نے انہوں کیا کہ آجدے جا کے اوزے شیطان پتھر ضرور مار کے آنے واپس آیا دوست نے پوچھا ہے پتھر مارے لی انہوں نے پتھر نہیں مارے لیکن گاڑا ضرور کار کیا ہے یہ دوستو ساڑے سیاست دان نے جڑے ساڑے لی جان جڑیاں تاکتہ انہوں نے اقتدار دے کیچے لیا کے ہم دیا نے انہوں نے ٹاکس دیتا جاندہ ہے جڑے کام دیتا جاندہ ہے کہ ایکانومیٹ بھی عالت بہتر کرو عوام دے زندگی چھوشحالی لے آو انہ چیزیں دے فوکس کرن دے بجائے وہ انہوں نے اکھا کٹن لاک پہن دے نیتے اپنی پوزیشن میں دوار بہن دے یہ سسٹم کی دور ہوکی ہے انہوں نے دیکھو جیڑا بھی بندہ ایک پدار چاندہ ہے انہوں نے اپنی 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 امیدان دادان دے اپنے او دے دے اپنے منصب دا خیال ہوندے دے زیر دے دے بچے گاردے ہم دی کہ میرا اڈا بڈا منصب ہے میں ایس منصب آتے میں سلیکٹ ہونا ہے وہ کام ہی نہیں کرن گتا جا رہا تو اصل لڑائی ہے انہ راجہ صاحب ہے جبے انہوں نے اکتدار نو مطابق جڑا ہو دے مطابق وزیر اعظم ہے انہوں نے بنا رہن دے سب لیشمال وزیر اعظم بنا رہن دے وہ دے مطابق جبے کام نہیں کر رہن دے زیر اٹینشن ہو جان دی تو دے سامنے تلیم دا جڑا پچھلا بجڈ سے سنتی ارب رو پی آرکیا ہے سید دا غالبن پانتی ارب رک ہے تے دفاع دے سوڑہ سو ستر ارب رک ہے تے رہیس مولک جی بجلی کتنوں آنی ہے تے کسی قدول آتھ ہی تونے اصل مین چیز تے سید تلیم سید مند ہو دے تے کو سوچن سمجھے دی سلا یہ تو ڈیچو بھی دی جدو ایک بچہ آئے بمارے وہ سید مند نہیں آئے انہیں کس طرح گرومنگ کرنی ہے کس طرح انہیں اچھا سوچنا ہے کس طرح انہیں اکے جانے اسے طرح انہیں کلیم دے زور دینا چاہیے دے آر بچہ پڑے آئے آر بچہ سید مند ہو رہے والدین میں ٹری کو اندھے کو ساڑے مولک دے پچھے گربت دی بجا تے لوکاں دے چہرے مسکا ہو گئے تو جیڑے بندے ہیں انہیں لوکاں دے پیسے کھانے تو انہیں دا ہر خدا ہی آبا دے اک امر ہو گئی تو انہوں یورپ دے ویچ رہن دے کامیاب بزنس میں انہوں پاکستان دے حالات کوئی فنانچلی انہیں بہتر نہیں ہیں بیروزگاری بھی بہت زیادہ ہے نوجواناں شوک بھی بہت زیادہ ہے یورپ آن دا یا پاکستان چو بار کسے بھی ملک چے جاندہ اور مجبوری بھی بان جاندی کیونکہ نوکری سوکی نہیں لگ دی ایوان پر لکھ بھی جاندنے دوستے بیروزگاری دا شکار ہو جاندنے یہ دسو کہ یورپ آن دا سب تو سوکھا تریقہ کر تو آدے کی حال چکیڑا ہے بیکھنا رہے ہیں دی ران ماہی فرما انہاں نوجواناں نی جیڑے اتھے ہمنا چاندے ہیں کہ نیک پیسے کما ساکتے ہیں کہیں جو ڈاکمنٹ ستے دے لے ساکتے ہیں کہیں جو ڈاکمنٹ ستے دے لے ساکتے ہیں کہیں جو ڈاپنی زندگی اتھے سیٹل کر ساکتے ہیں دیکھو جی اسی تے مشورہ دیاں دے کہ ار بندہ دہرے کوئی بندہ شوکنا نہیں آیا کوئی ایک بندہ ہوئی جیسا نہیں کہ جو ڈاکمنٹ ستے ہو گا اے دیکھو دیکھی بندے آمدہ نے دیکھو دیکھی اسی آید دن زہر یا سی بھی ٹلی ناؤں دے ساڑے بھی لاغ بڑے اور ہونے سی اللہ تعالیٰ نے بہتری فرمائی ہاتھ آگے اپنے گو دوست اور باوزیز رشتے دے سارے ہونے بلایا انہوں نے بھی لاغ ٹھیک ہو گئے ساڑے رہے کے جو ڈے پینڈے دے کے لئے میں سے ایک اب دو ہمیں پڑھیں جائیں جو لبی یو لی بینا یا یو لی بینا یو لی بینا ، یہ سمجھو بڈی بجران دی بندیاں دی دلیری ہے کہ بچا ہمارے والی سمجھو mudے de دبارہ جنم لائے گے اپنے دل نہیں دو ڈیر لی توڑتے ہیں اپنے ہمیں تیار کرتا ہے کہ میرے مار گا لا میں وہ چاہتا ہے دمائے چونے ہیں کہ وہ والدہ اندھی قسمت ہے اگر اندھی قسمت ٹھیک ہے تو انہوں نے بچہ پر جانے ہیں کہ اندار ہم بجنے نے جڑے ہو چاہرے ہیں یہ بھی جینا چلے لے پیانی ہیں دی جیڑے واپس ٹور گئے ہیں جانٹا نے پنجی پنجی دا کر پیانا لیا پھر پندرہ پنجی دا کر پیانا لیا پیانا لیا پیانا لیا پیانا لیا پیانا لیا اور لوگ مجبور نے جینا بچے روندے نے پریشان ہوں دینے جن دے لیا دی اٹھلی فرانس جرمنی بار کانوں گا جتے جتے بھی ہے جن اپنا دا جیٹا بندہ بھار ہے وہ اپنے لاغلا باتے اپنے دوست عباد باتے وہ بہتر سوچ ساکتا ہے وہ بھی ویزا شیزہ تکڑا کے پر رہے لیکل طورت میں رسی ویزے دی جسرا سی آئی ہے ساڑی چاچے نہیں پی جیسی ویزے سارے پائیر سترا ہیں آگو میں جڑے ساڑے بندے آئے دیں جڑے ان لگل بھی آئے دیں بڑے اچھے طریقے ہیں آئے دیں اثرہ نہیں آئے دیں جس طرح ہمیں دلکھوں دنیاں مارکی بڑے لاکھ غراب ہو گئے مجھے مجھے بڑے بڑے بندے آئے دیں لیکن جدا نقصان ہو جاندہ ہوتا تھا کوئی بندہ نہیں پورا کر ساگتا اس وقت میرا ہی مشہد ہے لگل طریقہ لگل بڑے طریقے ہیں کسی بزنس دے والے ناری ویزا لے ساکتے ہیں جس طرح ہم اسی اٹلی ہیں اسی ایتوب مسئل کیسے ناری زینی دارنا گالہ کارکے ہیں جنہوں لوکن یا اپنی دکانہ نے اپنے کارے بار میں اس لیے آدمی ویزا چار بھائیں بندہ جڑے میں اپنے دو آ ساکتے ہیں سال دکھے تو اسے بے دسو کے پنجابی راکرسان چینل دا پلیٹ فارم یوز کر دیا ہیں تو اسی اپنی یونین کونسل ہزارہ مغلان دی عوام یا اپنی زلے دی قیادت نو اپنے لیڈران نو اپنی دویین دی قیادت نو کچھ پیغام دینا چاہو گے دیکھو جی میں تھے میرا ذاتی بھی پلان ہے یہ تو میرے زلی قیادت نو میں انجی کرنا چاہی دے دویینل قیادت نو میں انجی کرنا چاہی دے تو انجڑا لیکشن ہے نا اگلا لیکشن ہے بڑی ٹکر دا لیکشن ہے ایلیکشن جیڑا جس پارٹی نے آنا ہے نا وہ جیتے بورت زمداریوں بھی انگی ہیں اور ایلیکشن بھی بڑا ٹاپ ہے کیوں پی ٹی آئی دے بھی میدوار سخت میں نون دے بھی ٹپل پارٹی کیوں ساری ہیں جماعتہ دے رمائے گئے تو میں دے اپنے جیڑا الکائے ایلنی اٹھارٹ دیا پورا جسو بجراد کہہ لو کیوں ساٹھی خوش کے سمدھی کے ساتھ سب تو زیادہ اوبرسیز پاکستانی بھی جرادیاں سی جیڑے جیڑے الکے دے لوگ نے باہر انہوں نے چاہید ہے مدد کرنی ایکشن دے بھی جانا کیوں گیڑا بندہ پیسے جارک ماندہ ہے جیڑا ٹور دے وہ دی پائی کار بھی ہو دی گالے بلادری جو بھی ہو دی گالے پنڈی جو بھی ہو دی گالے جیڑے جیڑے الکے دے بندے انہوں نے چاہیدہ کوشش کر گیا تھے بھی بندے انہوں نے کامان پنجابی راکر سائنس چینل دے پردیسی پاکستانیوں نے دا ایک دیرے داری انہوں نے باہی ہے جتے تو اڈھیلی ہیں شخصیتہ انہوں نے ساڑے علم چیزافہ کر دیا ماں بولی دا پرچار کیتا جانا انہوں نے پنجابی انہوں نے دی اس دیرے داری اس چینل پنجابی راکر سائنس دے بارے تو اڈھیلی کی تاثرہ جنابے جڈا تسی پنجابی پروگرام شروع کیتا ہے پاکستان نے فین کاٹنے ہیں انڈیا نے فین دے 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 دیں کیوں ساڑا ہوتھلے اور اکثر بندے جنہیں انڈین پنجابی آمدے لے اور یقین کلو جنہیں بندے آمدے تقریبا سارے جوڑے پروگرام سنتے لے کیوں تسیٹا تورڈا بولنا چالنا سارا جڑے انڈین پنجابی لے اور لندے بھی پنجابی بھی چھو ایسا تے کر کے تو ارڈاڈا پروگرم میں بہت اچھا ہے اور بہت لائک کی تا جاندہ ہے اور پنجابی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جیڑا بندہ دوجہ بندہ گالہ کرتا ہے بندہ سمجھے کہ بہت ہی مٹھی زبان ہے جیسے ہوں سرگوڈے دی زبان ہے اسی آنے کے سرگوڈے دی جائے بڑی اچھی زبان ہے سرگوڈے دی آنے کے انڈیا دی پنجابی نے اونہ دی بڑی اچھی زبان ہے اور ایسے طرح آرد جیسے زبان ہے جیسے زبان ہے جیسے اللہ جا چینج ہند ہے ایک مزید جڑی ہے یہ مزید آران دی جاندی ہے تسی اللہ بہت اچھا انٹریو کر دی اللہ تعالیٰ تالہ زندگی دے تسی دنیا نے مطارف کر آیا تسی سانوں نے مطارف کر آیا تسی پورے یعنی کہ تسی کیا ہے کہ پورے پاکستان دے سفیر ہے تسی پنجاب دے پنجابی بولی دے ماں بولی دے تسی سفیر ہے جنہا تسی آئے ساڑے پایاں دے بھی انٹریو کی تے رہے ہیں مجھ بھی تاڑا انٹریو افتیجے کے دو سی بے دے رہنے اور جگین کرو میں آتے کوئی کسے بھی پروگرام دے مرکو پوچھ لو میں آسلوڈے سارے پروگرام دے رہنا اور بہت زیادہ اچسان کرنا اور اللہ تعالیٰ نہ ترقی دے اچھا بہت زیادہ شکریہ تسی اینہ ڈیرے داران دی اس لفظائی کی تھی تینکیو ویری مچ خوبصورت بھی ہو پرپیہ بھی راجنے یورپ چے سہٹا لو بیا شادی دے بارے چے دیل کیتا ہے کہ تے بوتیاں کرا کیونکہ تے یورپ چی بھی بہت زیادہ اچسان بیا تے انٹریوڈے لاتو ہے جہے مونتے میرے صاحب نہ دیکھو یہ سیڑی بوتی ہے ایتھے جڑا یورپ دے بھی جاک آ کسی بیک ہے ایتھے تے لوگ ایک بھی نہیں کر دے پے تے دوجہ نہا کیونکہ سادہ بچہ جاکے ایتھے تے انٹریوڈے لاتو ہے جاکے کے پیجانا سٹھان سالان دے اور جیتے گرے بیا بھی کارلین دے بچہ ہے کے ساتھ دے اللہ دے فضل جے بچے بھی اللہ نے چاہر دیتے رہے تو دیتا ہوں نے بیٹھے لے تے کاروباری دے نے کاروباری کری دے ایسران دے کوئی پلین نہیں پلین بھی کو نہیں چوتری سیف اللہ ڈوئی صاحب بہت زیادہ شکریہ توسی ٹائم کر دیا دوستو چیرمین نے جناب یو سی ہزارہ مغلان دے اور خاریاں ہورت دے نارے نا دا تلک لڑا پینڈے نا دا ممتاز بزنس مین نے اٹلی دے وچ انہیں بزنس اپنا ایکسپینڈ کار رہے نے مہنگے ترین ملک سوزر لینڈ دے مہنگے ترین شہر انٹر لاکن دے وچ جدے وچ یورپ دی سب تو وڈی چوٹی آہ یانگ فروئے توسی انہیں گلہ باتا سنیا تو تو اڈا بہت زیادہ شکریہ تو اڈا بہت زیادہ شکریہ پاکستان زندہ بات میں اپنی یونیو کورسہ دارا مغلان دے میں رہا ہوا اٹلی میں رہا ہوا انٹر لاکن میں رہا ہوا سوزر لینڈ دے سب تو بڑے چار دے وچ خدا دی کس میں میرا دل آرہ بلے اور میرا دل کرتا ہے کہ اتھے بیگے بھی آج بھی ترسامنے دے رو سوی ہم صاحب نے ملاقات ہوئی سیل بڑای صاحب نے ملکانہ بندہ نے ڈریور گیتا جائے جنہاں کوئی پرسانہ آگنے میرا دل دے جڑا میری اپنی یونی کونسہ دی وہاں باتے میں پہمے اتھے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ مششکوری ہے بہت زیادہ رہندہ ہے میرا سب کی بڑا ساسا ہی میری یونی کونسہ دی وہاں ہے آج بہت زابطہ میٹنگ سی پاکستان دے نگران وزیر اعلی پنجاب موسر نکوی صاحب اور پاکستان دے نامور صحافی سوہیل بڑیچ صاحب اور پنجاب دے انفرمیشن منسٹر امیر صاحب دے نال انہ دے نال تسی کیڑے مسائل ڈسکس کیتے ہیں اپنے زلے دے ویچی یا اپنے یونین کونسل دی ویچ خوش آلی لیاں واسے کیڑے مسئلہ دے بات کیتی ہیں ویسے ہی اپنے بزنس انہوں پرموٹ کرنے واسے تسی ملاقات کیتی یا اپنی عوام واسے زندگی بیٹر پیٹر 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 ہم نباس ملاقات دیکھو جی نرام زیرالہ صاحب نوستن جوزا نقوی صاحب پائیے سا دے اپنا سیل وڈائی صاحب سا دے زید میں جنہ دے نال زیرال کے تھے پارٹرنشپ کیتا ہے کام شروع کیتا ہے انہ دے پائیے نہیں تھے انہ ہی انہوں نے انہوں نے انوائیڈ کیتے ہیں چلو اسی بھی اٹھن لیا سا دبی ہوئے گیا انشاء اللہ کہنے انہوں نے اگلی باری کھاناں کر دن کھان دیں بیٹھے ہیں دہر ہیں وہ بھی صافی نے انہوں نے اس ملک دے وقت گزارے ہیں انہوں نے جنہوں نے بیٹھے نے ایک گلنہ کیتے ہیں کہ کس طرح ملک دے لاب ٹھیک انہیں نہیں ہے جس طرح کر رہے ہیں انشاء اللہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا وڈا ہو دیتا پجاب دے وزیر اللہ بننا سمجھے پاکستان دے وزیر اللہ بننا ایک صافی ہوگے اللہ تعالیٰ نے انہیں رثبہ دیتا ہے انہوں نے کوئی کمال ہے تیتا ہی اللہ زیادہ انہوں نے اور مزید رکھی ہیں دے جناب بہت زیادہ شکریہ تسری ٹائم پہ دے دوستو وہاں بھی بہت زیادہ شکریہ تسری پروگرام دیکھیا لائک منٹ کیتا ہے شیئر کیتا ہے پنجابی راکر سائنس چینلیں یوٹیوب کے بھی انہوں بھی سبسکرائب کر دیو بہت شکریہ پاکستان زندہ بات اللہ سبحانہ دیوالی تھانکیو جو سب